میں بس تھوڑی سی آپ سے باتیں کروں کہ اس کے بعد میں آپ کو پروپر وڈراما دکھانے لگی ہوں جو کہ دعا زہرہ کی سیم ٹو سیم سٹوری ہے اب بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہ ویڈیو اس بی بی کے جو ہے نا موں کے اوپر ایک تمانچہ لگے گی جو کہ اس پروپر گنڈے کے پیچھے یہ سارا کام کر رہی ہے اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ہوں گے ٹھیک کہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ اللہ آپ سب کو ٹھیک رہے کچھ رہیں آباد رہیں ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ سپیشل زنیرہ مہم کے لیے ہے جس کو آپ سب آپ خوبی جانتے ہیں اور بلکہ یہ ویڈیو نہیں ہے یہ اس کے مو پہ ہی سمجھ لیں کہ ایک بہت تمانچے دار جو ہے میں تھپڑڑ ماننے جا رہی ہوں اچھا سب سے پہلے جو نا آپ نے آج ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ آج دوازہرہ جس گینگ کے ہاتھ میں ہے آپ کو پروپر جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کیونکہ آج میں اس میں آپ کو فل سٹوری دکھانے والی ہوں جنرہ مہم نے بولا کہ جی اس کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا ایک مووی بننے جا رہی ہے تو مووی تو پتہ نہیں وہ کب بنے گی لیکن یہ جو سٹوری چل رہی ہے جو سب کو چڑھ رہا ہے یہ سب میں آپ کو ایک آج ڈراما دکھاؤں گی جس کی پروپر سٹوری جو ہے وہ دوازہرہ پہ ہے اور کس طرح سے اس میں اس بچی کو کیڈنیپ کیا گیا اور اس کو پریشرائز کیا گیا یہ سب میں آپ کو دکھانے والی ہوں لیکن سب سے پہلے جنرہ مہم کی صبح میں نے پوسٹ دیکھی جو دیکھنے کے بعد مجھ سے چھپنی رہا گیا کیونکہ جب سے یہ ٹاپک چل رہا تب سے میں چھپ تھی میں نے اس ٹاپک پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی لیکن آج میں بنانے پہ مجبور ہو چکی ہوں کیونکہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں میری بھی ماں ہے اگر آج وہ ماں سڑکوں پہ تڑپ رہی ہے تو کل کو کوئی بھی ماں ہو سکتی بندی اپنی ہر ویڈیو میں اور پراپر جو ہیں پوسٹ لگا کے بار بار کرتی ہیں کہ کچھ یوٹیوبرز ایسے ہیں جن کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور اب آپ یہ کہیں گی جب آپ کے پاس میری ویڈیو پہنچے گی تو آپ کہیں گی مجھے بھی فنڈنگ مل رہی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر جو چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے یوٹیوبر بھی ہیں وہ بھی اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اتنی سمجھ وہ بھی رکھتے ہیں کہ دوبا زہرہ کے ساتھ کیا اور ہے وہ کس گینگ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کا تو چینل معاشرہ سے کافی گروہ کیا ہوئے تو پھر آپ کے چیز کی سمجھ کیوں نہیں آرہی سمجھ آپ کو اس لیے نہیں آرہی کیونکہ جو الزام آپ دوسرے یوٹیوبرز پہ لگا رہی ہیں وہ آپ ریل میں خود کر رہی ہیں کیونکہ آپ اس گینگ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ دیا ہوگا جس کی وجہ سے مطلب آپ ایک چھوٹی سی بچی کو ریڈ کلر کا جوڑا پہنا کے اور جتنی آپ ڈٹائی کے ساتھ اس کو کہہ رہی ہیں کہ ہماری چھوٹی سی کیوٹ سی سویٹ سی بھابی اور مطلب کہ آپ کو ذرا سے بھی شرم نہیں آرہی آپ ماں لگتی ہیں ان کی اور کس طرح سے آپ مطلب ان کو اپریشیٹ کر رہی ہیں مطلب کیا میسی دینا چاہ رہی ہیں آپ ہماری جنریشن کو میں بھی ایک لڑکی ہوں آپ بھی ایک لڑکی ہیں لیکن آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کیا کہہ رہی ہیں اور یوں یوں کروا کے آپ کیا کرنا چاہیے مطلب کیا کرنا چاہ رہی ہیں آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ ہار چکے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی ہار آپ کی ہونے والی ہے اور یہ جو ویڈیو ہے نا اس ویڈیو کے بعد میں گاتی ہوں جو کچھ لوگ آپ کے فیور میں بات کر رہے ہیں نا ان کو بھی چلو بر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے کیوں ان کو سمجھ نہیں آرہی کیوں ان کو وہ ماں باب نظر نہیں آرہے جو اتنی گرمی میں میں اس ٹائم ایس ہی اون کر کے اپنے روم میں میں بیٹھی ہوں اور پھر بھی مجھے جو ہے وہ گرمی محسوس ہو رہی ہے کہ اتنی شدید قسم کی گرمی ہے کیوں وہ لوگوں کو نظر نہیں آرہا کہ کس ماں باب کا دل کرے گا کہ وہ اتنی گرمی میں سڑکوں پہ جیلوں میں اور کچھریوں میں وہ زلیل ہو رہے ہیں اور پھر آپ لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باب کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنی عزت بھی جو ہیں انہوں نے نرام کیا بیٹی کی بھی کیا ہے تو اگر اس بیٹی نے ایسا کام کیا بھی ہے تو جب اس بیٹی کو شرم نہیں آرہی تو پھر پیرنٹس کیوں کریں کیونکہ اس نے کیا ہی غلط ہے اگر اس نے نکاح بھی کیا ہے تو غلط کیا اس نے بہت غلط کیا ہے اور یہ جو زنیرہ مہم ہے وہ مطلب کہ اس طرح سے اپریشیٹ کر رہی ہے تو شرم کرو تھوڑی سی اور اب میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی اب میں آپ کو وہ ڈراما دکھاتی ہوں جو آپ کو دیکھنے کے بعد پتا چل جے گا کہ دعا ہم نہیں جانتے اور ایک چیز اور جو میں نے اس کی ویڈیو میں نوڈ کی تھی جب یہ بندی انٹرویو لے رہی تھی تو اس کو یہ بولنے کی کیا ضروری تھی کہ اس ٹائم بس ہم روم میں تھری پرسن ہیں مطلب آپ کے دل میں کوئی چوڑ تھا جو آپ مطلب ایکسپلین کر رہی ہیں آپ کیوں ایکسپلین کر رہی ہیں اور اگر آپ نے اتنا ایکسپلین کرنا تھا تو آپ لائیو آکے بیٹھ جاتی تو آپ ایک دفعہ کیمرہ بھوما کے دکھا دیتی تاکہ پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعے میں جی آپ بلکل ٹھیک ہے رہی ہیں اور آپ نے یہ بولا تھا کہ صرف میرے چینل پر وہ لوگ انٹرویو دیں گے آپ کے چینل پر انٹرویو دینے کے بعد اس روم میں بیٹھ کے ایک دو اور چینل والے ہیں جنہوں نے انٹرویو لیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پر اور لوگ بھی موجود ہوں گے اور میں نے وہ جو انٹرویو دیکھا ہے تو اس میں دعا زہرہ بار بار یوں کر کے دیکھ رہی اور جس کا اس کو ڈر تھا اور جو سب انہوں نے اس کو سکھایا جو سب انہوں نے رٹایا وہ سب وہ بولتی گئی اب میں آپ کو وہ ڈراما دکھاتی ہوں وہ ڈراما دیکھیں اور پھر میں آپ کو اس کی زنیرہ مہم کی اور بھی حقیقت بتاتی اچھا دی یہ ہے وہ ڈراما اور یہ اے آر وی کا ڈراما ہے دمسہ اور آپ کو اس کا جسٹ آپ فرسٹ اینڈ لاسٹ اپیسوڈ دیکھ لیں آپ کو دعا زہرہ کے جو پیرنٹس ہیں ان کا درد آپ کو محسوس ہوگا ان کی تکلیف آپ کو محسوس ہوگی اور آپ کو پتہ جل دے گا کہ دعا اس ٹائم کی سکینگ کے ہاتھوں میں ہے تو میں اب آپ کو چلا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے پہلے بچی کو کیڈنیپ کیا یہ دیکھیں یہ دعا سیم ٹو سیم یہ دعا کی ایج کی لڑکی ہے یہ دیکھیں موسیقی 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 جی تو یہاں سے ہوتی ہے سٹوری سٹارٹ اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ماں کی نظروں کے سامنے دن دہارے اس کی بچی کو کرنیپ کر لیا جاتا ہے اور وہ ماں کچھ نہیں کر پاتی سیم اسی طرح سے دعا زہرہ کو کراچی سے کیا گیا کڈنیپ اور جب یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو جن لوگوں نے دعا زہرہ کو کڈنیپ کیا تھا انہوں نے سوچا کہ اب اس چیز کو کس چیز کا رنگ دیا جائے تو ان کو اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے جی ایک لف سٹوری تیار کی اور پتہ نہیں یہ جو چوزہ انہوں نے پکڑا ہے زہیر وہ کہاں سے انہوں نے پکڑا اور ان دونوں کو وہ سامنے لے کے ہے کہ جی ان دونوں کی لف میری جوئی پب جی پہ اس کے بعد جی میں اسلام کرتی ہوں سندھ پولیس کو جو انہوں نے اہم قدار ادا کیا ہے مطلب دعا زہرہ کے پیرنٹس کو زلیل کرنے کا کیونکہ ہماری جو پولیس ہے ہم اسے یہی امید کر سکتے ہیں جو سب انہوں نے دعا زہرہ کے پیرنٹس کے ساتھ کیا جو اس ڈرامے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اگر انہوں نے انچی آواز سے بات کی تو آگے سے دمکی ملگی کے بائی جیل میں سلاکھوں کے پیچھے نظر آگے اور یہاں پہ اس سکرین پہ جو آپ کو یہ امہ نظر آ رہی ہے سیم تو سیم زنیرہ مہم جو ہے وہ یہ امہ بنی ہوئی ہے اور وہ یہ والا رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے آپ کی ڈراما دیکھیں آپ کو پروپر سٹوری پتا چل جائے گی زنیرہ مہم کیا کر رہی ہے زنیرہ مہم اس گینگ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے اور یہ سارا جو ہے وہ ایک پورا پلان کیا گیا کیونکہ جب بچی کو کڈنیپ کیا گیا انہیں لگا کہ شاید ہم نے بچی کڈنیپ کر لیا ہے تو مطلب اس طرح سے سوشل میڈیا پہ یہ واقعہ وائرل نہیں ہوگا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہوا اتنا وائرل ہوا کہ اب یہ ٹاپک جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور بات جو لوگ دعا زہرہ کو باتیں کر رہے ہیں تو میں کرنیل یہ کہوں گی کہ یہاں پہ اس بچی کو باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ بچی وہ سب کچھ جو ہے دھوراتی ہے جو اس کو ریپیٹ کروایا جاتا ہے جو اس کو سمجھایا جاتا ہے اور جس طرح اس کو دھمکایا اور ڈرائیا جاتا ہے تو وہ بچی آپ کیمرے میں دیکھ لیں اس کی جو سمائل ہے وہ فیک سمائل ہے مطلب وہ جو خوشی کی سمائل ہوتی ہے نا وہ ایک الگ ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ دعا زہرہ کی سمائل چیک کریں کہ وہ فیک سمائلیں دے رہی ہے اور وہ بلکل بھی خوش نہیں ہے اور شرم آنی چاہیے زنیرہ مہام کو جس طرح سے اس نے ریٹ جوڑا اس کو پہنایا اور اس کو دھولن بنا کے اور بابی بابی کہہ کے وہ شو کر رہی ہے تو شرم کریں اور یہاں پہ آپ اس ڈرامے میں صاف کلیر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بچوں کو ٹوچر کیا جاتا ہے کس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اب یہاں پہ جو ہے اس ڈرامے کا اختتام ہونے والا ہے سیم اسی طرح سے جو ہے دعا زہرہ کے پیچھے جو ڈراما چل رہا ہے اور جس طرح سے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اس کا بھی اختتام ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک ماں کی ممتہ کو نہیں للکارا گیا برکہ پوری پاکستان کی ممتہ کو للکارا گیا ہے تو ممتہ کبھی بھی نہیں ہارتی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوین Then جوین جوین موسیقی 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 اچھا دی یہ ہے دوازہرہ کی ریئر سٹوری جو کہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس طرح سے دوازہرہ کو کیڈنیپ کر کے پنجاب لائیا گیا اور بعد میں اس کو نکاح کا رنگ دے دیا گیا کہ دوازہرہ اپنی مرجی سے گھر سے آئیا اور اس نے زہیر کے ساتھ شادی کیا اور دیکھیں یہ بہت بڑے بڑے جھوٹ ہیں جو کہ میں کہتی ہوں کہ اس پر کوئی بھی بلیو نہیں کر سکتا اور جو ہنڈرڈ مجھ سے ٹین پرسنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زنیرہ مہاں بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور جس طرح سے آپ ان سے جتنی ڈٹائی کے ساتھ آپ ان کی سٹوری پوچھ رہی ہیں کہ جی کس طرح سے آپ کی لف سٹوری سٹارٹ ہوئی کہاں سے سٹارٹ ہوئی تو یہ بچوں والے کام آپ نہ کریں مطلب تین سال ان کی لف سٹوری چلتی رہی بینا دیکھے اور وہ بینا دیکھے پنجاب آگئی اور اس دن اس کی قسمت نے اتنا اس کا ساتھ دیا کہ وہ زہیر کے پاس پہنچ گئی بہت اچھی سٹوری ہے بہت اچھی کہانی ہے لیکن اس میں صرف اور صرف بیوکوف انسان جو ہیں بلیو کر سکتے ہیں جن کے پاس میرے طرح تھوڑا سا مائنڈہ وہ اس چیز پر بلکل بھی بلیو نہیں کر سکتے اور یہ جو میں نے آپ کو پروپر سٹوری دکھا دی ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کس طرح سے دعا زہرہ کو کڈنیپ کیا گیا اور جب اس کے پیرنٹس سوشل میڈیا پہ آئے اور یہ سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آیا اور پروپر کچھ لوگوں نے اس چیز کا ساتھ دیا اور جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا مطلب کہ ان کے پیرنٹس کے حق میں بات کی تو ان کو یہ کہا گیا کہ یہ فنڈنگ کر رہے ہیں اور مطلب کہ اس چیز کو اس کی ڈیپنگ کو ایک رنگ دے دیا گیا نکاح کا تو نکاح بہت پاک رشتہ ہے نکاح اس طرح سے نہیں ہوتے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے یہ زہیر کے نکام ہیں آپ ہندر پرسنٹ گلت کر رہی ہیں اور اب بھی جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو مطلب ان کو کبھی سمجھ نہیں آسکتی اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دعا زہرہ کے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی عزت بھی نلام کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی کی بھی کہا رہے ہیں تو ہندر پرسنٹ گلت کر رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے پورا پاکستان دعا زہرہ کے پیرنٹس کے ساتھ ہے ہر بیٹی ان کے ساتھ ہے اور مطلب وہ جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں کیونکہ آج ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے آج ایک دعا جو ہے وہ نہیں مجھ رہی اور اس دعا کو اتنا زلیل کیا جا رہا ہے کبھی اس دعا کے موں سے کوئی بیان لیا جاتے ہیں کبھی کوئی بیان لیا جاتے ہیں تو کل اس دعا کی جگہ کوئی اور دعا آپ کی دعا میری دعا مطلب کوئی بھی ہو سکتی ہے اور اگر ہم آج اپنی دعا کو واپس نہیں لے کے آئیں گے تو سمجھ لیں کہ ہم کسی دعا کو واپس نہیں لے کے آ سکتے دعا ایک کی بیٹی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بیٹی ہے کوئی شیع ہے کوئی سنی ہے کوئی وہابی ہے اس ٹائم یہ مسئلہ اس چیز کا نہیں ہے یہ مسئلہ ایک بیٹی کا ہے اور وہ پاکستان کی بیٹی ہے وہ اس ملک کی بیٹی ہے تو اس کو واپس لانے کے لیے اگر ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے ہم دعا زہرہ کے پیرنٹس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور بہت جلدی دعا جوئے اپنے پیرنٹس کے پاس ہوگی اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو ای ہوپ آپ کو پروپر سمجھ آگئی ہوگی اور دنیرہ مہم کو میں یہی کہوں گی کہ شرم کرو چلو پر پانی میں ڈوب مروں کیا کہ جب تم مرنا چاہو گی نا تب تمہیں چلو پر پانی بھی نہیں ملے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ